واہِ گروہ جی ستنامو واہِ گروہ صاحب جی جاگ اور نہ جائے مہاتم بایا اوطار اجاگر آن کیوں تن کے دکھ پوٹک دھور گئے مصراج نعمرت نام پیو اے پدت تے مات چوکہ رے نارو مان پید با پید نا جان بیو پرتا چھر دے گر ارجن کے ہر پورن برہم نواس لیو جب لو نہیں پاگل لاریو دے تب لو پرمتے پھرتے بہت آئے کال کھور سمندر میں بودھت تھے کب ہوں مٹ ہے نہ ہی رے پشتائیو تات بچار کہہ یہ ہے مثورہ جگتار نہ کو عبتار بنائیو جب لو جن ارجن دیو گرو پھر سنکٹ جونگر بنائیو جب لو جن ارجن دیو گرو پھر سنکٹ جونگر بنائیو سکاہ تلگر سیویے اینس سیج سبھائے درشن پرسیے گرو کے جانم مرن دکھ جائے سپتک سمدھی نوری ارسوں کرسوں چٹیے تدھ ڈٹھے سچے پاتشاہ مال جنم جنم دی کٹی ہے سچے پاتشاہ مال جنم جنم دی کٹی ہے ساتھ نام شریفائی گرو سہیب جیو بلاول مہلا پنجوا ممتا مہو ترو مادماتا بندن بادیا آیات بکرال دن دن چجت بکار کرت اوڈ فاہی فاتھا جم کے جال تیری سرن پراب دین دیالا مہا بکھم ساگریات پاری اوڈ رو سادو سنگر والا ممتا مہو ترو مادماتا بندن بادیا آیات بکرال باہی گرو جی کا کھل سا باہی گرو جی کی فتح جگو جگ اٹل گریب نواز گرو گرانت سائے مہاراج یہاں دی چرن شرن اندر سبائیمان ہو رہی گرو کی سنگت او من دیتے آنو ٹکا یہ بڑی پاونا دے نال ستگران دی امرت بانی دی وچار سربن کر کے ستخاند ستھان دی پراپتی کریے من دیتے آنو ٹکا کے اکھیے ستنام سری وائی گرو صاحب جی ستنام سری وائی گرو صاحب جی بلاول محلہ پنجوان بلاول راگدہ شبدہ تانگرو ارجن دے مار آئے صاحب جی بکشش کردے ہاں ممتا مہو ترومد ماتا بندن بادی آیات بکرال پنجو کہن لگے اے جڑا جیو ہے نا اینو بندن پاہ ہوئے مہاراج کیڑے بندن پاہ نہیں پہلا بندن مہاراج کہن لگے ممتا پہلا بندن پاہ ہویا پدار تھا دی ممتا دا کسے ویلے کو سما ایسا آدھندہ ہے پدار تھنو مکھ رکھ لیندہ ہے رشتے داری نو بھی پرے کر دندہ ہے پدار تھ ہی چنگا ہے پامے پوتر ہے تے پامے باپ ہے دونے رشتے شدہ نو تیار ہے تے آسدے وچا پاں بجن پڑ دے آنا راج کنسنو راج پاگدہ پدار سے چنگا ہے پر اپنا پتہ اگر سین چنگا نہیں ہے چوکے جیل وچ رکھے ہیں آپ راج پاگدہ مالک بنے ہیں یہ جیودی ایسی حالت ہے اور انگجیب ہویا بادشاہ راج پاگدہ پدار سے چنگا ہے پدار سے میرے ہو جانا پتہ چنگا نہیں ہے نو جیل وچ کیتا جا ہے جیل وچ کیتا گیا ہے ستگرو کہنے لگے پدار تھان دی اینی ممتا ہے یہ دے اوپر بنی ہوئی یہ دے اوپر پائی ہوئی کہ اے جیڑا ویکتی ہے کیول تے کیول پدار تھانو ہی چنگے سمیدہ ہے پہلا بندن اے ہے پدار تھان دی ممتا پدار تھان واسطے کچھ بھی کرنا پوے وہ کر دندہ ہے جویں راج پوت راج اپنیاں لڑکیاں دے رسٹے ڈھوڑے مغلان دے کروے چاپ دے کے آن دے شڑ کے آن دے کہا دے واستے راج پاگ بنے آن روے یہ منوک ایسران دا مطلبی ہے اپنی گرجنو ہی مکھ رکھتا ہے میری لوڑ پوری ہوئی اے ہو جی پدار تھان دی ممتا پئی ہے اپنیاں تیاں آپ تو رکے آن دا ہے دے کے آن دا ہے مل ویچ کے آن دا ہے اپنے پتانو آپ جھیل ویچ پا دندہ ہے قتل کر دندہ ہے دو جاں بچن مہارای صاحب جی نے ورتیا ہے مو ساکس بندیاں دا مو بھی اسنو شردہ نہیں ہے ساکس بندیاں دے مو بچ بھی پیا ہویا ہے صدگرو پاتشاہ کہن لگے بچنے ہے کہ مو دا بھی یہ بدہ ہویا ہے تی آسوے چاپاں بچن سرون کر دے نا شرون کمار نام دا ہے کو بھیگتی ہویا ہے ویخو مہارا جنے پتان دے نام لکھے گربانی ویچ پر شرون دا نام گربانی ویچ نہیں آیا شرون کمار نام دا ایک بھیگتی ہویا ہے ماں باپ انے نے ماں باپ دی مو دے ویچ پیا ہویا کہن لگے چلو تیر سے یاترہ کروائی ہے ایک سمائے ہو جا بنیا راج دسرت نے تیر مار کے سرون نو مار دیتا شرون کمار مریا جدو ایک خبر ماتا پتا نو پتا لگی ہوکے نال ہی مر گئے سڑھا پتر مر گیا سی کی لینا ہے نال ہی شراب بھی دے دیتا جویں اسی پتر ویشوڑے ویچ مرے ہیں تو بھی پتر ویشوڑے ویچ ہی مرے ہیں صدگرو پاچھا کہن لگے ایسا ہے پروار دا وہ وہ ویچ پیا ہویا اپنے کسے خاص جیدہ ویشوڑہ سہندہ نہیں ہے کدھے پاگلو جندہ ہے کدھے ہوکا لے کے مر جندہ ہے رانی اچھران دا تیا آج پاڑ دیا نا پتا لگا ابھی میرا پوتر شڑکے تور گیا انہی ہو گئی کئی ساخیاں اس طرح دیاں ہو دیاں مہاراج کہن لگے اس جیونو مود ابھی بندن پیا ہویا نکلیا نہیں جا سکتا تیجا بچنا ہے تو ہو تو ہو کہیں دے شال دنیا نال ہر ویلے والشال کردہ ای نو تھگ لما اونو لوٹ لما اید نال فریب کرا اپنے خاص نال بھی شل کردہ بھگانے نال بھی کردہ ایک نمہ کام چلے آنا ساڑھے لوکاں بچ کسے کمپنی نو آپ جوان کر لائنا سارے تو پہلا اپنے ریستے داراندی اوپر علاگو کرنا میں اینو لیا ہویا تسی میری مدد کرو تسیم ہی جڑی بستو میں لئیے تسی میری کلو خریدو سچ ہے کہ چھوٹ ہے فیدہ ہے کہ نقصان ہے لاب ہے کہ کٹا نہیں بس میرا کم چلنا چاہید ہے شل کسے نالوی کرنا پر کردہ پر آیا ہے چوتھا بچن مہاراج کہنے لگے مادنام ہنکار دا پھر ہنکار بھی ہے انا ہے کہ میرے برگاہ ہے ہی کوئی نہیں مہاراج کہنے لگے ممتہ موت رو مادمتہ ماتہ تو پاپ ہوندہ مست ہو گیا کدے پدار تھاں دے ممتہ دے ویچے کدے سبندیاں دے مو دے ویچے کدے کسے نو شل کرن دے نال اتے کدے کسے دے نال ہنکار ہون دے نال کہنے لگے ایسا مست ہو گیا ہے دنیا داری پول گئی ہے بندن بادیات بکران ایتیاں سے بیڑے بندن نے انا ویچ بدا ہویا ایتی چار پانچی گرمکو نام لینے ایت تو بھینا ہور بھی کئی بندن نے موجی آیا ہوں موجی گیا ہوں موجی لیا ہوں موجی لیا ہوں موجی لیا ہوں موجی دت ہاں ماراج اب بچنوں دا گربانی دیا موجی بندن پیا ہویا ایتو بھینا کام دا بندن وکڑا ہے کرویا دا بندن وکڑا ہے لوب دے بندن وکڑے نے پتہ نہیں کیں نیکو بندنہ اے بندن باد connection بندنا دے ویچے بنیا ہویا آتھ بکرال بڑا ڈراؤنا ہو رہا بڑا پیانک ہو رہا اصل ویچ منوکھورگا لازچی کوئی نہیں ہے منوکھورگا جانور بھی کوئی نہیں ہے سب تو جریلا جانور منوک ہی ہے جن اپنے واسطے کچھ بھی کر سکتا کسے انو بھی ختم کر سکتا کہنے لگے ایسا پیانک ہو رہا ہے دن دن شجد بکار کرتا ساتھ گروہ کہنے لگے دن دن شجد بکار کرتا عود جیڑی عود عمرہ ہے وہ ہر روز عمرہ کر دیاں کر دیاں ویشے عمرہ پوک دیاں پوک دیاں تیری عمرہ کٹ بھی پہئی ہے عود کٹ ہے دن سرے نارے آج رات لانگی ہے نا جیڑی اپنی جندگی ویچو رات کٹ گئی ہے یہ دوبارہ نہیں آوے گی یہ مک گئے ہن نوی رات آوے گی جیڑی بھی آئے گی ساڑی جندگی ویچو رات ایک ختم ہو گئی ہے آئی دا دن چڑ گیا ہے جویں جویں دن لنگ دا جندہ ساڑی جندگی دا سماں کٹ دا پہ آیا ہے مور مور کر ادھ کلاڑ تارپیخت ہی جام راؤ حس ہے پگت کبیر صاحب جی کہنے لگے ماں آخ دی پتر میرا ہے جام ویہ کے آسدہ بھی کملی مان ہوئے نہیں پتا بھی یہ تے کھجا میرا ہے کنہ کوچر ماں کو در رہے گا ساتھ گروہ پادشاہ کہنے لگے بھی کار کرت آدھ اے جڑی آدھ تیری عمرہ ہے نا وکار پوک دیاں پوک دیاں دنے رات دنے رات اے چھج دی جا رہی ہے عمرہ کٹ دی جا رہی ہے چھجن تو پاہو کٹ نائی ہوں دا تھوڑا ہو جانا اے تیری عمرہ پہ پڑھے پہ آ رہیا گرمکھا تھوڑی ہوں دی جا رہی ہے آج نکل گیا کل نکل گیا آج کل کر دیاں اے عمرہ ہی نکل جانی ہے مک جانی ہے دن تے پہر پہر تے کریاں آو کٹ ہے دن دن کر کے عمرہ کٹ ہی ہے کڑھی کڑھی کر کے عمرہ کٹ ہی ہے منٹ منٹ کر کے عمرہ کٹ نہیں ہے تیری یہاں اکھان دیاں پلکاں کنی وری کھلیاں دے کنی وری باندھوں دیاں پہ یہاں چپ گدا پہ آئے ویسوے چسیاں کڑھیاں پہرہ تھتی واری مار آئی دے بچے یہ تیری عمرہ کٹ دی پہی ہے تے سدگرو پادشاہ کہن لگے دن تے پہر پہر تے کریاں آو کٹ ہے آو نام عمرہ عمرہ کٹ دی پی تان شیجے سری تیرا سنگڑ دا پہ مار آج تھے بچن کر دے کین لگے پہی دن دن شجت بکار کرتا آو دا تیری عمرہ بکار پہ دیاں کر دی پہی ہے فہی فاتھا جمکک جال ویچ پہیاں ہوئیاں مار آج کہن لگے پھائیاں دا فسیاں ہوئیاں جکڑ بند پہ ہوئیاں بیڑیاں پہیاں ہوئیاں اور مار آج کہن لگے جمک جال انہ بیڑیاں دا بدہ ہوئیا رسیاں دا بدہ ہوئیا ایک دن سماؤ آجندہ جدن جمان جال آکے پازنہ بیڑیاں چل پائی پہ آ رہیاں ٹیم ہو گئی پھائیاں دے پہ پتہ ہی نہیں لگے ابھی سماؤ کٹ دو لنگیاں عمرہ کٹ دو لنگی ہے صدگرو کہن لگے پھر سماؤ دا جمان دے جال ویچ فس جندہ ہے تیری سرن پراب دین دے اللہ راز کریا کر صدگرو میں آپ جیدی شرن ویچ ہاں دینا تے دیالتا کرن والے آپ جیدی شرن ویچایا مرتے رحمت کرو مہا بکھم ساگر آت پاری یہ لیڈا سنسار روپی سماؤ رہنا گرم کو یہ بڑا ہی بکھم اوکھا ہے یہ سنسار ترنا ہے بڑا اوکھا گلہ آپاں کر دے گلہ کرنیاں ٹیر سکھلیاں پر کم کرنا بڑا اوکھا یہ سنسار ترنا بکھم ساگر یہ سنسار روپی سماؤ بڑا بکھم کٹنا ہے آت پاری بڑا پاری ایسنو ترنا بڑا اوکھا ہے اوڈرو ساہدو سنگر والا آج کہنے لگے فکر نا کار گرو کیا سکھا کسے مہاتمہ ماں پرکھ دے چرنا دی توڑی نے تینوں سنسار تو پار کر دینا ہے سب تو بڑی چرنا دی توڑی سنگر دیا پا بیٹھے نا آکے یہ سنگر دے چرنا دی توڑی یہ چرنا دی توڑی جدو متھے نوں لاویں گا نا تیرے انگا نوں لگے گی نا تیرے کئی پاپ ناس کر دے وے گی ایسی یہ توڑا ہے رہاو پراب سکھ داتے سمراتھ سوامی ساتھ گرو سکھاں دے داتے تے بڑے سمراتھ بڑی کرپا کرن والے ہاں نا جیو پینڈ سب تمرا مال ساتھ گرو جی اے ساڑا جیڑا جیو پینڈ ہے نا جیپ آوہ آتما تے پینڈ کا یہ شریر مہ راج سارا کو جی توڑا ہی دتا ہویا ہے تے مال اے جیڑے پدار سنے ہاتھی کوڑے مجھاں گاواں گڑیاں موٹراں یہ جو بھی ہے نا کو جے سب کو جاپ دیدہ بکشیاں ہے پرام کے بندن کاٹو پرمیسر ساتھ گرو کرپا کرو سانو پرمدے بندن پہ ہوئے جی تو پرمدے پہ جیے نا پھر منجل نہیں مل دی ہے کہ دے گھڑی تے چڑھ کے آپاں کار تے چڑھ کے جائیے نا رستے تا رستے تا پتا نہ لگے جیسی کسے کو منکیری بیار وچ فس جائیے درودر گیڑے دن دے رہیے تے پھر کہیں لگے بھی پتا نہیں لگ دا بھی منجل قدو ملنی ہے مہاراج کہیں لگے بچنے ہے ساتھ گروہ سی پرمدے بندن ویچ پہ ہوئے کرپا کر کے نو کٹ دینا کرو نان کے پرب صدا کرپا لے ساتھ گروہ آپ صدا کرپا لوں کرپا کرن والے ساڑے تے کرپا کرو بنتی ہے پائی سنگھ نے لیٹ بند کر دیتی ہے ساتھ گروہ بکشش کر دے ہاں سگل نند کیا پرمیسر ساتھ گروہ کہیں لگے ساتھ گروہ نے اناند بکشش کی تا ہے دے جدو مہاراج اناند بکشش کر دے نام دیاں داتاں دے نالو اپنا برد سماریاں آپ ہی کرپا کر کے اپنے برد نو سمال دیا ہوئے ہیں کیونکہ وہ دا برد ہے پتت پاون پاکت بچل برد نو سمال دیا ہوئے ہیں بڑا اناند بکشش کی تا ہے ساتھ جنا ہوئے کرپالا ساتھ گروہ کرپالو ہو جاندے ہانا بگ سے سب پرواریاں ساتھ پروار دے پر سمتہ جڑی ہے اناند جڑاو پراپت ہویا ہے کارج ساتھ گروہ آپ سواریاں کارج تانگروہ ارگو بند پاتشاہ مار آئی دے افتار لین والا آپ ہی سواریاں ہے ماتا سہ ماتا گنگا جی آنے بہنتی کی تینا ساتھ گروہ کرپا کرکے پتر دی دہات بکشو کہ مار آج کیا لگے جاؤ پاہی پھر بابا بڑا صاحب جی دیکھو اور گرمکھو کال اکی اسودہ دن لنگے آرہ پرسو اکی اسودہ دن او ہے جدو بابا بڑا صاحب جی نے بچن کی تیسن باتا گنگا جی بڑا بلی پتر پیدا ہو گئے گا جیڑا دشمنا دے صرف نیاں کرے گا جی میں اے بدل گجدہ پہا ایس طرح ہو دے نگارے گرجیا کرنگے نگارے ایس طرح گرجیا کرنگے جی میں اے بجلی چمک دی پہی ہے ایس طرح ہو دیاں تلوارا مدان جنگ دے چمکیا کرنگے یہ بابا بڑا صاحب نے واربکشش کی تا اکی اسودہ جڑا دہا جوڑ میلا منایا جندہ نا بیڑ صاحب دے ستان تے بیڑ بابا بڑا صاحب جی دے ستان تے ایک گروہ آرگو بند مارا جیاں دے اوتار دا اے بچن بابا بڑا صاحب جی نے بکشش کی تا ہے اجوی سنگتا ہوتے مسے پرشادے دیں لسی لے کے ننگے پیری بیبیاں پہنچ دیاں ارداز کروں دیاں ایس دہاڑے تے جا کے رو بچار مارا جیاں لگے بچنے یا کار دے ساتھ گھرے آپ سوارے یا تان گروہ ارجن دے پاتشاہ کین لگے گروہ رامداز مارا جیاں نے آپ ہی کرپا کر کے بابا بڑا صاحب دے مکتے واسکے رسناتے بیٹھ کے گروہ ارگو بند صاحب مارا جی دی پراپتی دا کارد جی ڈا ہے وطار دا کارد آپ بکشش کیتا ہے وڈی آرجہ ہر گو بند کی تان گروہ ارگو بند پاتشاہ مارا آئی صاحب جی یا دی بڑی وڈی عمرہ بکشش کیتی ہے بیالی سال نو مہینے تے انہی دن دی عمرہ ہے تان گروہ ارگو بند مارا آئی صاحب جی یا دی ایسی وڈی عمرہ نو پراپت ہوئے بکشش کر دے کیا لگے بابا بڑا صاحب دے بچنا نے ایسی کرپا کیتی ہے وڈی آرجہ وڈی عمرہ لے کے گروہ ارگو بند پاتشاہ مارا آجی وطارے ہانا سوخ منگل کلیان بچاریا اسے کلیان شروع پرماتما دے نامنو بچاریا ہے سوخ ہی سوخ پراپت ہوئے ہانا رہاو وان ترین تری پون ہریا ہوئے درشن کر کے درشن دے گا دیکھ جیما گھر تیرا کانوی شوب نیک ہو گیا بچنا سن کے ساتھ گروہ پاتشاہ کہیں لگے شریر دے اندرے جڑے شوب نیک ہو رہے آتے تیر پون تو پاپ ہے یہ جڑے تین شریر ہانا یہ بھی جڑے نے شریر بھی ہریا ہوئے شوب گنا نل ہرے ہو گئے ہانا سگلے جی صداریا مان اچھے نان کفال پائے مان اچھے نان کفال پائے مان اچھے تفال پراپت ہون دے ہانا پوراں اچھ پجاریا ساریاں اچھا جڑیاں نیو پوریاں کر دیں دے ایسی کرپا کر دے ہانا بلاول محلہ پجوان جس اوپر ہوا دے آل جس دے اوپر ساتھ گروہ دے آلتا کر دے کرپا کر دے ہانا ہر سمرت کٹ اے سو کال کمیں پتہ لگے بھی ساتھ گروہ دے اوپر دے لونے ساتھ گروہ کیا لگے پتہ اس طرح کا لگ دا ہے ہر سمرت او پھر پرماتمہ دے نام دا سمرن کردہ ایتھوں پتہ لگ جاندہ بھی تے پرماتمہ گروہ دیالو ہے جو سمرن کردہ ہے نا او اس دیالتا والے پرماتمہ دے خوشی نو پہندا ہے ماراج کیا لگے بچن اے ہے کہ ہر سمرت گروہ دا سمرن کرن والے دے اوپر گروہ دیالو ہے تاں سمرن ہو رہا ہے تاں سمرن کر کے کٹے سو کال گروہ کرپا کرے انہاں دا کال بھی کٹ دندہ ہے ایسی بکشش کردہ نا ساد سنگ پجیا گو پال سنگت دے نال ملکے گو پال پرماتمہ دا پجن کریے گونگاوت توٹا جم کا جال جمان دے جال ٹوٹ دندہ جمان دی بھائی ہے نا اے ٹوٹ دندہ جڑے گونگاو دے ہانا آپے ساتھ گروہ آپے پرت پال آپ ہی ساتھ گروہ ہوکے اوپر دیس بکشش کردے آپ ہی پرماتمہ روپ ہوکے جیوان دی پلنا کردے ہانا نانک جا چاہیں سادر وال پرمیشر کرپا کر اپنے پگتان دی چرن توڑی بکشنا کرو بلاول محلہ پجنوان من میں سنچو ہر ہر نام پاتشاہ بکشش کردے پائی من دے ویچ ہر ہر نام نو سنچنا کرو جو پرماتمہ دا نام ہے نا واہ گروہ واہ گروہ انہوں اپنے من دے ویچ سنچنا کرو پائی اس نام نو ایسی بکشش پر آپت کرو اندن کیرتنا ہر گون گام سادر گروہ پاتشاہ کہن لگے دنے رات اس پرماتمہ دی کیرتی کرو جدو کیرتی کروگے ہری دے گنا دا گام کئی اشار نہ کرو پائی اوہ دے نام نو دنے را جدوں بھی سما ملے اوہ دے نام نو جپنا کرو ایسی پیت کرو من میرے بکشش کر دے اے میرے من ایسی پریتی ایسا پریم پرماتمہ دے نال کرنا کرو ہاتھ پہر پرب جانو نیرے ایسا ہوئے کہ چووی کنٹے تیری یہ پاونا بنی رو ہے کہ پرماتمہ میرے نالی ہے گرمکو ہے تھی اوہ نالی کوئی سمایہ ہو جائے اندھائی جدو شڑکے پرے ہوئے پر ساڑھی پاونا نہیں ہے اندھی ابھی اوہ ساڑھے نالا ہے یہ پاونا بن جاوے تھی اپدرب کیوں ہوئے چگڑا کیوں ہوئے دکھدہ سما کیوں ہوئے اب ہم بچن مہارای صاحب جیدہ پڑھ دے ہاں کہ وہ پرماتمہ نو اسی ہر ویلے ہائیر ناجر ویک دے نہیں صد سندہ صد ویک دہ کیوں مکر پہ آ جائے جس دن یہ بچن جان لیا اس دن مادے کرم اپنے آپ ہی بند ہو جانے مادے کرم تاں ہو رہنے کیونکہ اسی اے نہیں جان دے بھی وہ سندہ تے ویک دہ ہر ویلے نالا ہے سندگرو بکشش کر دے کہاں لگے بچنے آٹھ پیر پر آپ جاننا ہو نیرے پرماتمہ نو اٹھے پیر اٹھ پیر تو پاو کے چوویک ہنٹے تینہ کھنٹے ہیں دیکھ پیر ہوندہ آٹھ تیہ چوویک ہنٹے بند جاندے بھی چویک ہنٹے ہو سو پرماتمہ نو اپنے نیڑے ہی جان بھی میرے کول ہی ہے یہ دہ مطلب یہ نہیں ہے بھی وہ کول نہیں ہے ہے وہ کول ہے پاو میں تو جانے گا دے پاو میں تو نہ جانے گا وہ ہے کول ہی ہے تیرے پر تیرے پاپ ادھوں ہٹنے نے جدھو تو یہ جان لمیں گا بھی ہو میرے نیڑے ہے ایس طرح نیڑے جان کے انہوں صداواستے تیونا کرو رہاو کونانک جان کے نرمل پاگ لگے جنہ گرمخان دے نرملک یہ چنگے پاگ نے جنہ دے اجل پاگ کرمہانا ہر چرنیتاں کا من لگ ہری ہر پرمیشن دے چرنہ ویچ من لگ دا ہے اپاں بچنے کر دے نا کہ میرا من نہیں ٹک دا میں گربانی پڑ دا میں پاٹ کرتا پر بچن گرمخ ہوئے ہیں من ادھوں ٹکے گا جدھو من نرمل ہوئے گا جنہ دے من ویچ محل ہے انہ دے من ٹکے گا دے کہ بانی ایسی پڑ دے ہیں من نو نرمل کرن واسطے بانی پڑی دی تاں ہے جنہ دے لوگ آگے دے جدہ من نرمل ہو بے گا اگا دے کوڑ ہو بانی پڑا جدا مان پویتر ہو بے گا اگا دے گروہوالے بنا کرتا على جنہ کا جرت گروہ واگر rolہ ب Landingہ نی انہا مان پویتر ہونا ہی نہیں انہ چرا تیرے ماندی مامل کرنی جانے identified ماندی مامل تاہیں کرنی جانے گروہوالا بنیں جہ پہلی مامل کرن جائے گئے پہلے ان نرمل ہو گیا پہلے ان کو گروہ villan دا کی لابا ہے سو گروہ تو بینا یہ میل نہیں کٹی جانی ہے نہ من پوتر ہونا ہے گروہ کو جانا ہی پوے گا گروہ تو آرن کرنا پوے گا کہو نانک جا کے نرمل پاگ جی دے پاگ نرمل اجل ہانا ہر چرنی تاکا من لاغ گروہ چرنا ویت جا کے لگ دا ہے گروہ چرنا ویت جا کے ٹک دا ہے بلاول محلہ پنجوا گروہ آپ ہی کرپا کر دے یہ جیڑا روگ ہے ہنکار دا روگ کام دا روگ لوگ دا روگ یہ ساتھ گروہ آپ ہی گوا دے دور کر دیں تے تاں دور ہوندہ ہے اسے ترہاں جیڑا ساتھے کوئی شریر نو روگ لگا ہے گروہ وہی سمرت ہے شریر دا روگ بھی مار آ جدوں چونوں دور کر سکتے ایسی سمرتہ ہے جیڑے ساڑے مان نو روگ لگے ہوئے ہیں چنتہ دا روگ لگا بکھیا نا کچھ لوگ ایسے اپنے آپ ہی بولی جانگے اپنے آپ نہ لی گھلا کری جانگے وہ ایسی چنتہ ویتنے سوچ دا کچھ نہیں ہے اپنے آپ ہی بولی جاندے مان نو لگے ہوئے روگ شریر نو لگے ہوئے روگ وہ کاران دے لگے ہوئے جڑے روگ نے بچے ساڑے انہیں دانے ہو گئے بھی سارے دانے آ دے کوئی شریر دا آنگ شڑے آئی نیا تھان دیا تلیاں پیران دیا تلیاں متھے دیو پر بلان دیو پر گردن دیو پر پیٹ دیو پر لک دیو پر باما دیو پر چیپ چیپ شریر کر دا ہے ماتا گنگا جی سوچ دے نو کمیں لمحے پائیے صدہ پائیے جان مدہ پائیے جان ٹیڈہ پائیے ہر ایک پاسے ہو دانے شریر لال ہو گیا وہ چیچک دے دانے آ دے ساتھ گرو گروہ ارجان دے مہارات جی آنے اس ویلے گربانی پڑی ہے بکشش کی تھی ہے کہیں لگے کوئی گل نہیں سما آوے گا ہے سب کوئی دور ہو جائے دور ہو گئے روگ ساتھ گروہ شکرانے دا شبد کہیں دے کہیں لگے روگ گیا پر اب آب گوایا چلا گیا روگن نمینج روئے ہو گئے ہر گوبنج نوان رووا بانیزہ بچنوں دا نا مہارات جی آنے اسے طرح جڑے جگیاسو نے انہاں دے اندرو مہارات صاحب جی وکاران دے روگنوں دور کر دے نیند پائی سکھ سہج کر آیا پر تک نیند بھی سکھان دے نال ہوں دی ہے ہاتے اسے طرح عویدیا روپی نیندنو بھی مہارات دور کر کے ایسی بکشش کر دے شانتی روپی نیند مہارات بکشش کر دے سوکھتے سہج کئیے گیان دے سمیت ایسی پرابتی ہوں دی ہے رہاو راج راج پوجن کھاو میرے پائی پرتاک پوجنوی راج کے شکو نام روپی پوجنوی بانی روپی پوجنوی واہ گروہ منتر روپی پوجنوی راج کے شکنا کرو پاوکے جپنا کرو امرت نام رد مہیں سماتی آئی جو امرت نام ہے پرمات ماندہ اسنو ہردے ویچتے اونا کرو نانگر پورے سرنائی جنہیں اپنے نام کی پیج رکھائی ساتھ بروپ اپنے نام دی پیج آپ ہی رکھ دے اپنے نام دی پیج آپ رکھ دے نہیں بھی یہ میرے نام جپنوالا جے کل نوے نو کوئی دھوکھ سنکٹ ہو گیا دنیا نے کہنا ہے تھی رابدہ پگت سیگا ایس گال نو جان کے اوپرماتمہ رکھیا کر دا ہے اس ساتھ گروہ جیہاں نے امرت ویلے دا اپدیس بخشش کیتا ہے ان پروار والوں سے ری سہج پاڑ سہب کیتے ہوئے انہیں پوکدے سلوکہ پانسرون کرانگے اوپرانت پھر سماپتی ہے جو سجنہ سی سڑیاں جو ویس سہب سے امیلا نانک گھر پورے سرنائی جنہیں اپنے نام کی پہج رکھائی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی خطے سا سنگجی بنتی ہے کہ تانگرو رام داس ماراجیاں دے پرکاہ دہارے دے سبند ویچ آج سوا داس ساڑے داس وجے سریعہ خاند پاڑ سہب جیاں دے پر رمتہ دی ارداس اپنے سمکھ حال ویچ ہوئے گی دو جن واسطے اے امرت کتھا جڑی ہے گربانین دی ایدائے تھے وشرام ہے دو جن آپاں سریعہ خاند پاڑ سہب سرون کرانگے اتے اسے ترہ گیاران تریق نوں سوا کو نو وجے پوک شروع ہونگے اپرانت دیوان سجنگے باروں بھی جتھے آپ سنگتانوں گرو جا سرون کرو ان واسطے پہنچ رہے حجوری جتھے بھی آپ سنگتان دی سوا کرنگے بینتی ہے کہ سنگتانے وقت وقت حاضری پرندی کرپالتا کرنی بار برانڈے دے وچ کچھ ادران دربار دیاں تو انوالیاں پہیاں ہوئیاں جڑیاں سنگتان سوا واسطے لے جا سکتیاں انہوں بینتی ہے کہ سوا کر کے لاحہ پرابت کرو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح